امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام تمام دوست احباب با خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو علم النحو کے اندر جو ہمارا لیکچر چل رہا ہے جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے یہ گزشتہ ٹوپک سے ریلیٹڈ ہے جو گزشتہ ٹوپک چل رہا ہے وہ ہے فاعل کا بیان اور اس کے احکام آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ہی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت سی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو پرس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گزشتہ لیکچر کے اندر فاعل کا بیان اور اس کے احکام میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آئیے چلتے ہیں مزید سبق کی جانب ہمارا سبق ہے فاعل کا بیان گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ فیل پلس فاعل یہ دونوں لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں یعنی کہ ایک چیز فیل کا پایا جانا ہے تو اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے اور فاعل کرنے والا ہوتا ہے تو یہ بات ظاہر اسی بات ہے کہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیل کو کرے گا تو لہٰذا اس کے لیے بھی فیل کا ہونا ضروری ہے اب فاعل اور فیل کے درمیان مطابقت کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ فاعل جو ہے کرنے والا یہ کس کس اعتبار سے ہوتا ہے اور فیل کو کس کس اعتبار سے لائے جاتا ہے سب سے پہلے ہم فاعل کی تقسیمات کرتے ہیں فاعل جو ہے مذکر ہو فاعل مؤنس ہو فاعل ضمیر ہو یہ تین تقسیمات کر لیتے ہیں کہ فاعل مذکر ہو فاعل مؤنس ہو فاعل ضمیر ہو اب آگے ہم اس کے اعتبار سے فیل کے اعتبار سے بھی اس کی تقسیم کریں گے کہ فیل کو وجوبی طور پر مذکر لانا نمبر ایک تقسیم یہ ہوگی فیل کو جوازی طور پر مذکر فیل کو فیل کو وجوبی طور پر مؤنس لانا وجوبی طور پر مذکر لانا اور وجوبی طور پر مؤنس لانا یہ دو ہیں اور تیسری سورت جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ مذکر اور مؤنس دونوں طرح لانا جائز ہو تین تقسیمات ہیں اور انہی کے آگے تین جو ہیں وہ اعتبارات ہیں وجوبی طور پر مذکر لانا وجوبی طور پر مؤنس لانا اور مذکر اور مؤنس دونوں طرح لانا جائز ہو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم وجوبی طور پر فیل کو وجوبی طور پر مذکر لانا کون سی ایسی صورت ہے جس میں فیل کو وجوبی طور پر مذکر لانا جائے گا تو وہ صورت یہ ہے کہ فائل جب مذکر ہو تو فیل کو مذکر لانا واجب ہے فائل مذکر ہو تو فیل کو مذکر لانا واجب ہے جیسے مثال لے لیتے ہیں جالا سا زیدون جالا سا زیدون اب یہاں پر دیکھیں فائل جو ہے وہ مذکر ہے تو لہذا فیل کو بھی وجوبی طور پر جو ہے وہ مذکر لائے جائے گا ضروری ہے واجب ہے کہ فیل کو مذکر لائے جائے یہ ہے جی مذکر لانے کی وجوبی طور پر پہلی صورت اب آگے چلتے ہیں ہم مؤنس کی طرف اور مؤنس کے اندر دیکھیں گے کہ مؤنس کے اندر جو ہے وہ دو طرح سے تقسیمات ہے ایک ہے جی مؤنس لفظی پھر مؤنس حقیقی اب حقیقی کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے مؤنس غیر حقیقی تین طرح سے اس کی تقسیم کر لیں اگر مؤنس لفظی مؤنس حقیقی اور مؤنس غیر حقیقی ایک مثال دیکھیں ذہن نشین کر لیجئے ایک قائدہ ہے کہ فائل جو ہے مؤنس حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں بھی فیل کو مذکر لانا واجب ہے کیا ہو جی فائل مؤنس حقیقی ہو فائل مؤنس حقیقی ہو فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ آ جائے فائل مؤنس حقیقی ہو فائل اور فائل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں بھی فائل کو مذکر لانا واجب ہے جیسے مثال لے لیتے ہیں ما نصرہ الا فاطمتو اب اس میں دیکھیں ما نصرہ نصرہ فیل ہے فاطمہ اس کا فائل ہے لیکن اس کے درمیان اللہ سے فاصلہ آ گیا اللہ کے ذریعے فاصلہ آنے کی صورت میں اگر فائل مؤنس حقیقی ہے اور اللہ کے ساتھ فاصلہ آ گیا فیل اور فائل کے درمیان تو اس صورت میں بھی فیل کو مذکر لانا واجب ہوگا یہ اس کی دوسری صورت ہے فیل کو مذکر لانے کی مذکر لانے کی پہلی صورت یہ ہے مذکر لانے کی دوسری صورت جو وجوبی طور پر وہ یہ ہے کہ جب فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ آ جائے اللہ کے ذریعے تو اس صورت میں فیل کو مذکر لانا واجب ہے یہ ہے جی مذکر لانے کی وجوبی صورتیں اب آگے چلتے ہیں فیل کو مؤنس لانے کی وجوبی صورتیں مؤنس لانے کی وجوبی صورتیں یہ ہیں فیل کو وجوبی طور پر مؤنس لائے جائے گا کہ جب فائل مؤنس حقیقی ہو اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ فائل مؤنس حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ نہ ہو فائل مؤنس حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ نہ ہو فائل مؤنس حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ نہ ہو اس صورت میں فیل کو مؤنس لانا واجب ہے جیسے قولت امرأتن اب یہاں پہ دیکھیں امرأتن قولت فیل ہے امرأتن جو ہے یہ اس کا فائل ہے تو قولت فیل امرأتن فائل ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فیل کو مؤنس لانا واجب ہے یہاں پر بھی فائل مؤنس حقیقی تھا لیکن یہاں پر اللہ کے ذریعے فاصلہ آ گیا اس اللہ کے آنے کی وجہ سے یہاں پر فیل کو مذکر لانا واجب ہو گیا اگر اللہ کا فاصلہ نہ ہو تو پھر فیل کو مؤنس لانا واجب ہے یہ ہے جی فیل کو وجوبی طور پر مؤنس لانے کی پہلی صورت دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فائل ضمیر ہو مؤنس طور پر وجوبی لانا ہے فائل ضمیر ہے اور فائل ضمیر ہے اور ضمیر کا مرجے مؤنس حقیقی یا غیر حقیقی ہو فائل ضمیر ہو اور اس کا مرجے مؤنس حقیقی یا غیر حقیقی ہو تو اس صورت میں بھی فیل کو مؤنس لانا واجب ہے جیسے مثال لے لیتے ہیں ہندن قامت اب قامت کے اندر جو ہے وہ ہیہ ضمیر ہے جو اس کا فائل ہے اب اس کا مرجے جو ہے یہ ہندن ہے لہذا ضمیر کا مرجے مؤنس حقیقی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ فیل کو مؤنس لانا واجب ہے اگر مؤنس غیر حقیقی ہو جیسے مثال لے لیتے ہیں الشمسو طولاعت اب طولاعت کے اندر بھی ہیہ ضمیر اس کا فائل ہے اس کا مرجے الشمسو ہے ان دونوں صورتوں میں بھی فیل کو مؤنس لانا واجب ہے یہ اے جی فیل کو مذکر لانے کی وجوبی صورت اور فیل کو مؤنس لانے کی وجوبی صورت اب تیسری صورت جو ہے مذکر اور مؤنس دونوں طرح لانا جائز ہو اس کی ایک بہترین مثال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعہ کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے جیسے وہاں پر آیت مبارکہ ذکر کی گئی قَالَتْ نَمْ لَتُنْ اب یہاں پر ایک بہترین جو ہے وہ بات سیکھنے کو ملے گی کہ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے قَالَتْ نَمْ لَتُنْ اب قَالَتْ نَمْ لَتُنْ جو ہے اب اس کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں قَالَتْ نَمْ لَتُنْ اب نَمْ لَتُنْ جو ہے یہ مؤنس ہے اب چونٹی کے اندر جو ہے یہ مذکر اور مؤنس کا اعتبار کس طرح سے کیا جاتا ہے چونٹی جو ہے یہ نر بھی ہے اور یہ مادہ بھی ہے اب چونٹی کا نر اور مادہ ہونے کا اعتبار کس طرح کیا جائے گا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چونٹی جو ہے یہاں پر نر چونٹی کی بات کی جاری ہے یا مادہ چونٹی کی بات کی جاری ہے اسی طرح کبوتری حمامتن کبوتری کو کہتے ہیں اب نر کبوتر اور مادہ کبوتر دونوں کا اطلاق جو ہے حمامتن جو ہے اس پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے دونوں کے لیے لفظ حمامہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب کیسے پتا چلے گا کس طرح سے جو ہے وہ بات معلوم کی جائے گی کہ یہ نر کبوتر کی بات کی جا رہی ہے یا مادہ کبوتری کی بات کی جا رہی ہے یا چونٹی کے اندر نر کی بات کی جا رہی ہے یا مادہ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کی بہترین مثال قالت نم لاتن کہ یہاں پر چونٹی جو ہے وہ نر ہے یا مادہ اب مذکر اور معنس دونوں طرح لانا جائز ہو ایسا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معنس لفظی معنس لفظی ایسا معنس لفظی جس کے اندر نر یا مادہ دونوں کا اطلاق کیا جاتا ہو اس صورت میں فعل کو مذکر اور معنس دونوں طرح لانا جائز ہے قالت نم لاتن کہنا بھی جائز ہے اور قالا نم لاتن کہنا بھی جائز ہے قالت نملتن اور قالا نملتن کہنا بھی جائز ہے اب قالت نملتن سے مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر قالت آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نملتن آگے فائل جو ہے اس کا معنی سے لفظی ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ سلمان علیہ السلام کے اندر جو چونٹی جس کو ذکر کیا گیا جس نے چونٹیوں کو مخاطب کیا جس کی آواز حضرت سلمان علیہ السلام نے تین میل دور سے سنی وہ چونٹی مؤنس تھی کیونکہ قرآن مجید فرقان امید میں قالت نملتن ذکر کیا گیا اگر وہ چونٹی مذکر ہوتی تو وہاں پر قالا نملتن بھی ذکر کیا جا سکتا تھا لہذا چونٹی مؤنس تھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قالت نملتن ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونٹی مؤنس تھی مذکر نہیں تھی اسی طرح جو لفظ حمامہ ہے اب حمامتن حمامتن کا اطلاق جو ہے یہ نر اور مادہ نر اور مادہ دونوں پر حمامہ کا اطلاق کیا جاتا ہے لیکن اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ کبوتر کے اندر نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ہوتی ہے اب اگر نر کبوتر کے بارے میں کلام کرنا ہو تو قالہ حمامتن بھی کہا جا سکتا ہے اگر مادہ کبوتر کے بارے میں کلام کرنا ہو تو قالت حمامتن بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جو استدلال امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قالت ناملاتن ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونٹی جو تھی وہ مؤنس تھی یہ ہے جی فیل اور فاعل کے اندر مطابقت اور اس کی صورتیں جو وجوبی صورتیں ہیں اس صورت میں ہمیں فیل کو وجوباً اعتبار سے اسی کی مناسبت سے ذکر کرنا ہوگا جو جوازی صورت ہے اس کے اندر ہم مذکر اور مؤنس دونوں طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ ہمیں علم ناف سیکھنے سیکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خواتم نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد موسیقی